لیکن آج ہم آپ کو یہ بھی بتنگے کہ اپنے من کو سوست بنانے کے لیے دنیا کے لوگ ان دنوں کون سا نیا طریقہ اپنا رہے ہیں اور اس طریقے کا بھارت سے کیا کنیکشن ہے اپنے من کو سوست رکھنے کے لیے اب آپ کو منو ویگیانکوں کے پاس نہیں بلکہ گائے کے پاس جانا چاہیے حالانکہ ہمارے یہ فورمولا بہت پرانا ہے لیکن ہم آپ تو جانتے ہیں ہمارے دیش میں ہمارے پاس جو موجود ہے ہم نے کبھی اس کا مہتو سمجھا نہیں ہے یعنی آپ کو اپنے گھر کے آس پاس کی کسی گوشالہ یا کسی فارم پر جا کر ایک گائے کو گلے لگانا ہے اور ایسا کر کے آپ اپنے من سے اداسی یا ڈیپریشن یا سٹریس کو دور کر سکتے ہیں ویدیشوں میں یہ ٹرنڈ بہت لوگ پریہ ہو رہا ہے آج کل اور وہاں اسے کاؤ کڈلنگ کے نام سے جانا جاتا ہے یعنی گائے کو گلے لگانا امریکہ میں کئی ڈیری فارمز لوگوں کو کاؤ کڈلنگ کی سیوائیں آج کل دے رہے ہیں اور لوگ وہاں آتے ہیں دور دور سے ان گائےوں کو گلے لگانے کے لیے گائےوں کو گلے سے لگانے کی صوبیتہ دینے والے فارم مالکوں کے مطابق گائے کا ہارٹ ریٹ انسانوں کے مقابلے تھوڑا کم ہوتا ہے اور ان کے شریر کا تاپمان تھوڑا زیادہ ہوتا ہے انسانوں سے ایسے میں جب کوئی انسان گائے کو گلے لگاتا ہے تو یہ دونوں ہی ستھیاں اس کے دماغ کو ریلیکس کر دیتی ہیں میڈیٹیشن یعنی دھیان کے دوران بھی دل کی دھڑکن دھیمی ہو جاتی ہے اور ایسا ہی گائے کو پیار سے چھونے یا اس کے ساتھ کھیلنے کے دوران بھی ہوتا ہے منوگی گیانکوں کے مطابق گائے کے ساتھ سامنے بتانے سے آپ کا آتمی وشواس بڑھتا ہے اور من میں چھپے ہوئے ڈر بھی دور ہو جاتے ہیں امریکہ میں لوگ نبھے منٹ کی اس تھیرپی کے لیے قریب بائیس ہزار روپے تک چکا رہے ہیں نبھے منٹ کی یہ تھیرپی جس میں گائے کو گلے لگانا ہے اس کے لیے امریکہ میں لوگ بائیس ہزار روپے تک دینے کو تیار ہیں دے بھی رہے ہیں یورپ اور امریکہ میں یہ تھیرپی نراش اور انگزائیٹی کے شکار لوگوں کی بہت مدد کر رہی ہے سرزلنڈ اور نیدرلنڈز میں تین گھنٹے تک کاؤ کڑلنگ کے لیے لوگ لگ بھگ چار ہزار روپے چکا رہے ہیں اور وہاں اس پرکریہ کو ایک خاص نام دیا گیا ہے جسے کہتے ہیں کاؤ مینیکیشن آپ نے سنا ہوگا انگریزی کا نام ہے کمیونیکیشن اس کمیونیکیشن کو انہوں نے کر دیا ہے کاؤ مینیکیشن کاؤ کے ساتھ کمیونیکیشن یعنی گائے کے ساتھ سمواد اگر ہندی میں اس کی بات کریں تو ہمارے دیش میں جب ہم کسی بھولے بھالے وقتی کی تعریف کرتے ہیں تو اکثر کہتے ہیں یہ تو گائے کی طرح سیدھا ہے گائے کا یہی سیدھا اور شانت صوبھاؤ اب دنیا بھر کے لوگوں کو بھا رہا ہے انہیں پسند آ رہا ہے بھارت دنیا کا اکیلہ ایسا دیش ہے جہاں گائے کو ماں کا درجہ دیا گیا ہے لیکن اب یہ گائیں دنیا بھر کے لوگوں کو بھی ماں کی طرح پیار دے رہی ہیں اور ان کے دماغ کو شانت بنا رہی ہیں ان کے سٹریس کو کم کر رہی ہیں ٹھیک ویسے ہی جیسے جب آپ اپنی ماں کی گود میں لیٹ جاتے ہیں تو آپ ساری دنیا کے دکھ درد بھول جاتے ہیں ساری ٹینشن سارا سٹریس آپ بھول جاتے ہیں یعنی گائے اب صرف بھارت نہیں بلکہ جگت ماتا بننے کی رہا پر ہیں ہم نے گائے کی ان ممتہ بھری تصویروں کے ادھار پر اور آج آپ کے لیے ایک بہت ہی سپیشل ریپورٹ بہت پیار سے تیار کی ہے جو آج آپ کا دن بنا دے گی